اسلام علیکم یا علیہ السلام مدد حلاب کشا دورباد رکھے میں آپ کے ساتھ شاکر علی ناجفی اس وقت موجود ہوں حرم امام علیہ السلام کے سامنے اس راستے پر جہاں پر ظاہرین گزرتے ہوئے مولا کے روزے پر جاتے ہیں جہاں پر خصف پاکستانی انڈیا کے مومنین آپ پیسٹرے کرتے ہیں اور یہ راستہ ہے باپنے میرے آپ کے روزہ ہے میرے مولا مشکل کشا کا پہلی رمضان المبارک آپ تمام مومنین کو اور آج جو ہے تیس شابان ہیں کل پہلی رمضان ہو کی اس رمضان کی ابتداء کچھ اس طرح کی جاری ہے بیڈیو کی آپ کے سامنے کہ دیکھیں مولا علیہ السلام کے روزے کو گسل دیا جا رہا ہے بہترین گسل بہترین پانی کے ساتھ خوبصورا منظر ہر وقت آپ جو ہے نا وہ تصویروں میں کبھی کہاں تھی کبھی کہاں تھی بھی ٹی وی میں یہ دیکھتے ہیں میں نے کہا کیوں نہ ظاہری جتنے بھی دور رہنے والے جن کو جو ہزاروں میل دور رہتے ہیں ان کو قریب لے کر آئے ہوں تو آج اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو قریب لے کر آیا ہوں نجف اشرف میں امام علیہ السلام کے گمبس کو گسل دیا جا رہا ہے دیکھیں جی میرے مولا میرے آقا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میرے مولا میرے آقا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں یہ تڑپتی ہوئی آنکھوں سے آپ کے روزے کو گمبس کو دیکھ رہی ہے آپ اب الحسن ہیں حسنین کے بابا ہیں اپنے بچوں کا صدقہ ان کو عطا کر دیجئے زیارت عطا کیجئے ان کی جو مرادیں ہیں پوری کیجئے ان سب کو رمضان اپنے روزے پہ نصیب فرما یہ انیس رمضان اکیس رمضان کا ہم کی ضربت کی شب آپ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں میرے مولا یہ خوفصرت منظر ان کو بھی نصیب فرما خوفصرت دعائیں آپ کے لیے خوفصرت منظر اگر یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کے دنشاگر بھائی آپ کا حسان اتارنا چاہتے ہیں اگر سمجھ رہے کہ میں نے آپ کے پر تھوڑا سب یہ سان کیا اس طرح وہ اپنے مولا کا روزہ آپ کو دکھایا تو آپ صرف اس کا اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کسی اور مومن تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکیں میں کوشش کرتا ہوں اور قریب سے آپ کو دکھا سکیں اور زیادہ قریب سے مولا امیری کائنات آپ کی مشکلات آسان کریں چلے میں قریب سے دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد پنج نارا پنج نیسا والک نارا حدر یالی یالی یہ منظر دیکھیں اس طرح میرے مولا علی اپنی طالب علیہ السلام کے گمبت کو گسل دیا جا رہے ہیں وائٹ کپڑا ساف کرنے کے لیے ہیں بلکل میٹھا پانی حرم کا وہ میرے مولا مشکل کشا اس پانی سے گسل دیا جا رہے ہیں یہ جو پنجہ ہے نا اس کی ویو پر میں نے ویڈیو بنا نہیں ہے کافی عرصے سے میں نے کہا ہوا ہے وقت نہ ملنے کی وجہ سے یہ نہیں بنا پایا ہے اس کی کیا اس کی ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو یاد ہو کہ ہر امام کے روزے پر پرچم ہے صرف مولا علی علیہ السلام کے روزے پر پرچم نہیں ہے آپ دیکھیں گے کسی بھی کربلا میں مولا باز کے روزے میں جہاں جہاں جائیں گے وہاں پر آپ کو پرچم دکھائیئے گا ہر ایک گھنبر مولا علیہ السلام کے گھنبر پر آپ پرچم نہیں دیکھیں حتیٰ کہ سفیر امام حسین کے مسلم اکیل باب الحوائج کے روزے میں بھی دیکھیں گے تو میں نے پوری اپنی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے روزے پر پرچم کیوں نہیں ہے یقیناً آپ کے دل میں یہ سوال گھومتا رہے گا جب تک اس کو جواب آپ کو نہ ملے اس کا جواب میں دے چکا ہوں مکمل طریقے سے اور بتا چکا ہوں وہاں پر کہ اس کے لئے آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی جس پہ میں نے جواب دیا اللہ اکبر اللہ اکبر حرم امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے گھنبس کو جو ہے گسل دیا گیا خوبصور طریقے سے اور خدام یہاں پر موجود ہیں جو گسل دے رہے ہیں اور بہترین منظر آپ کے سامنے رب العزت آپ کو عزتوں سے نوازیں اور یقین انہاں آپ مجھے بھی دعا دیں گے اسی کے سامنے ایک اور منظر بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سہنے بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ ہے اس کو تعمیر کیا گیا ہے خوبصور طریقے سے ابھی بھی کام چل رہا ہے آپ دیکھیں قریب سے یہ دیکھیں دن رات عرصہ ہو گیا ہے ہم تو دیکھ دیکھیں کام جاری ہے خوبصورت جنت بنائی جاری ہے باب فرج اس دروازے کا نام ہے وہ بھی دیکھیں مکمل دروازوں کی ویڈیو بناوں گا آپ کو اسے بتاؤں گا سید محمد پر میں نے جو قربانی کی وہ آپ کے سامنے تھی اور اس پر چار دنبے جو ہے نیاز کیا گئے زباہ کیا گئے قربانی کی گئی سید احمد شاہ موسفی اسا شاہ اور یوسف شاہ ان کے لئے احمد شاہ کے تین دوں میں تھے اور ایک مہن کی طرف سے تھا بہترین پروگرام رہا نجف شرف کے مومنین نے بڑی دعائیں دی پوری دنیا نے مومنین نے مجھے دعائیں دی اور وہاں پہ جو مجلس اور فضائل وہ بھی ویڈیو انشاءاللہ اپلیٹ کروں گا وہاں پہ میں نے ایک خوبصورت وہ جگہ وہ ایک عورت امام علی نکی الحادی کا زمانہ تھا جب ایک عورت نے کہا تھا کہ میں زینب ہوں جو ہر چالیس سال کے بعد زندہ ہوتی ہوں تو امام علی نکی علیہ السلام کے سامنے اس کو جب لایا گیا امام علی نکی الحادی علیہ السلام نے ان کو جٹلایا اور پھر جو ہے وہ جو مقام ہے اس جگہ کی میں نے زیارت کرائی ہے کس طرح جٹلایا کیا ہوا کون سی زمین تھی اور اس کے بعد امام علی نکی الحادی علیہ السلام کہ جب آپ کو زندان میں ڈالا گیا وہ زندان میں نے دکھایا ہے پہلی مرتبہ میں نے دکھا اور آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں یقیناً قصرِ عباسی بھی دکھاؤں گا آپ کو کہ اب بلو عباس کے ملون لوگ کے سرہ رہتے تھے کچھنی بڑی انہوں نے ہمارات بنائی ہوئی ہے یہ پہلے سارا بند تھا اب کیونکہ یہ آرمی عراق کے آرمی کے ہنڈرہ میں آ گیا ہے ہشت شاہ بھی اس سے کہتے ہیں تو جس وجہ سے وہ مومنین نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور راشن جو ہے رمضان کا وہ تقسیم آج جو ہے میں لوں گا اور آج ہی کوشش کروں گا رات کو اس کو تقسیم کرنے کے لئے شروع کر دوں تو بہت سارے مومنین مومنان نے تعاون کیا ہے تو انہی تعاون کے ذریعے سے انشاءاللہ میں بہت جلد راشن جو ہے تقسیم کرنے جا رہا ہوں میرے خیال سے آج ہی شروع کروں گا مہمان آ گئے تو ان کے ساتھ رہا ہوں میں اور کافی مسٹو تو یہ سارے مناظر آپ کے سامنے ایک جلک دکھا دوں بی بی سیدہ کی سہن کی بلکہ روزے کی کہ کس طرح خوبصورت بنایا گیا ہے یقین ہے آپ کا دل کرے گا دور سے دکھا رہے ہیں قریب بھی لے کے جائیں تو کیوں نہ آپ کو قریب سے دکھائے جائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسا نہ ہو تو مجھے دل سے دھوا دیجئے گا اور ایک مومن کو شیئر دور کیجئے گا منظر دیکھتے جائیں پاک سیدہ کا جو غلام ہے یا کنیس ہے وہ یہ ویڈیو دیکھنے کے پاس دوسرے مومنین تک مہچا ہے بی بی سیدہ کے نام پر مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روزے پر خوبصورت سہن تیار کیا گیا ہے خوبصورت منظر اللہ اکبر دروازہ بھی دکھا دیں تامیرہ تھی کام چل رہا ہے یہ دروازے ہیں جو کھلیں گے سارے دروازے بی بی کے الوید کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں اور کھلے رہیں گے یہ بھی دروازے مومنین کے لئے ظاہرین کے لئے یا علی تیرے سوا کوئی سہارہ ہی نہیں یا علی تیرے سوا کوئی سہارہ ہی نہیں دشمانِ آلِ موہم ملہم کا وارہ ہی نہیں بے کسوں کے مددگار مولا علی بے کسوں کے مددگار مولا علی جس تہے کوئی اپنا سہارہ نہیں یعنی پوری دنیا دیکھ لے آپ کے سوا رہا میرا کوئی سہارہ ہی نہیں تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں آپ کا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں گھیر کا درجبین کو گوارہ نہیں جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے اے مسلمان تو اصحاب سے پوچھ لے یہ نبی نے خمے پوکارہ نہیں تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں گھیر کا درجبین پہ آرہ نہیں ہاں جی جیسی آواز تھی میں نے گن گنا دیا تاکہ آپ بہر نہ ہو یہ دیکھیں سین کتنا خوبصورت دعا کریں یہ مکمل ہو جائے جس طرح ہم داخل ہوں گے زیارت کریں گے یہ سب آپ کے لئے مورا کی طرف سے مومین نے حصہ ڈالا ہوا اس میں اور بہترین کام چل رہا ہے تو یقین ہے مجھے دعا دیں گے گمبس کی صفائی بھی دکھا دی رمضان بھی آ گیا رشن بھی شروع ہو گیا انشاءاللہ وہ چلانے جا رہا ہوں اور دعا کریں مولا مجھے مزید توفیق دے کہ یہ کام کرتا رہا ہوں جو مومین جو بھی جہاں پہ بھی یہ پہ جو کام کر رہا ہوں یا انہیس رمضان پہ یا ایک ہی رمضان پہ نیاز کروں گا تو میں بڑی میند سے ایک ایک چیز سنبھال کے ان مومین تک پہنچانے کی پوری پوشش کرتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو شادور آباد رکھیں بہت سارے دعایں آپ کے لئے لبے کے آنسے ایک مردبہ پھر پڑھ لیتا ہوں کسی دروازے پہ تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں گہر کا درجبی کو گوارا نہیں بے قسوں کے مددگار مولا علی جست ہے کوئی اپنا سہا نہیں آپ کا دن چھوڑ کر جائیں آخر کہاں گہر کا درجبی کو گوارا نہیں جو میں دکھا گیا ہوں یہ بلکل پہلا حصہ ہے اس طرح کے چار پانچ بہر حصے ہیں آگے ہیں تو آپ مجھے دعا دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ شاکر علینا جافی اس ویڈیو کو دوسرے مومنی تک ضرور کو چاہی گیا اور کامیٹس کر کے بتائی گیا میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی آخر موسیقی